ست پرک اور سبد شروپی رام یہ کوئی نام ہے یہ تو پرماتمہ کے ایک اپماتمک نام ہے اپاہدی کے منطر ہے ان کو پانے کے منطر کچھ اور ہوتے ہیں تو پھر یہاں بھی گڑھ بڑھ ہوگی جو وہ نام وہاں دیتے تھے کیا نام ہے رادہ سوامی والے ہی نے چینج کر دیا تھے انہا بیج بدل دیا بیج ہی چینج کر دیا انہاں دوائیے بدل دی میڈیسن چینج کر دی جن میڈیسن سے یہ موکش مانتے تھے وہ چھوڑ دے دی اورس رو کر دی اسی آگرہ سے ہی ایک ایک تلسی تلسی صاحب جی نام کے ایک بھگت سنت نے جیگردیو نام سے مدرہ میں لٹھ گا دیا مدرہ میں اور وہ بھی یہ پانچ نام ہی دیتے ہیں وہ بھی اس سیودیال جی کے ہی نام اور گیان اور بھگتی سے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اب جب سیودیال جی ہی نگرے تھے ان کا گروہ نہیں تھا اور اس بات کو پورے رادہ سوامی پنٹھ کے انویائی مانتے ہیں کہ یہ تھی وقت گروہ جس کا نہیں ہے تو وہ موکش پرابط نہیں کر سکتا تو سیودیال جی کا کوئی گروہ تھا ہے نہیں پرمان دیتے ہیں یہ دیکھئے گا سیودیال جی مہاراج رادہ سوامی دیال کی دیار رادہ سوامی ساہی سیودیال جی مہاراج لیکھ لالا پرتاب سنگھ سیٹھ یہ کون تھے یہ سیودیال جی کے چھوٹے بھائی تھے یہ چاچا جی نام سے جانے جاتے تھے پرکاستک ہیں رادہ سوامی ٹرسٹ سوامی بھاگ آگرا سروازیکار پرکاستک دوارہ سرکشت ہیں آل رائٹس ڈیزرڈ یہ کہاں سے چھپے ہیں مدرک ہے ارپن پرنٹری رادہ سوامی چیمبر بھالیز روڈ آنند پھون نمری تیریت یہ ہے وہ پرم دھنی جی یہ دیکھئے نیچے دیکھو یہ ہے سوامی جی نیچے دیکھو پرم پرس پورن دھنی حضور سوامی جی مہاراج یہ سیودیال جی ہے یہاں سے کلیر ہوگا یہ جیون چریتر سوامی جی مہاراج پرشت نمبر ایک پہ پرم پورش پورن دھنی کل مالک رادہ سوامی کے اوتار مہاراج سوامی جی جنہوں نے اتی دیا کر کے اپنا کل بھید پرگٹ کیا جو رادہ سوامی پنت کے نام سے مصور ہے قوم خطری سیٹھ سہر آگرا مہولا پنی گلی سموت ٹھارہ سو پچھتر بہدو بدی اشٹمی کے دن وقت ساڑھے بارہ بجے رات کے پر گٹھوے اور انگریج جی میں انگریج جی حساب سے اگست کا مہینہ اور سن ٹھارہ سو ٹھارہ ایسوی تھا مہاراج سیودیال سنگھ جی کے نام سے مصور تھے بس اتنا ہے کافی اب ٹھائیس پریشٹ پہ دیکھو اب ستائیس پریشٹ سے شروع کرتے ہیں جیون ٹریتر سوامی جی مہاراج چونکہ انامی پرش یا مالک کل کہ میں سروے سکتی اور طاقت ہیں اور بندارہ اور اس کی قدر سے رچنا کا سب کام چل رہا ہے یہاں دیکھو تو ان سے بڑا سنسار میں کوئی نہیں ہوتا انامی پرش یا پرم سنت آن کر پرگٹ ہوتے ہیں تو ان سے بڑا سنسار میں کوئی نہیں ہوتا ہے تو وہ کسی کو گروہ نہیں بنا سکتے اسی وجہ سے سوامی جی مہاراج کا کوئی گروہ نہیں تھا اور نئے کسی سے انہوں نے پرمارت کا اپدیس لیا یعنی یہ سوامی جی مہاراج بنا گروہ کے تھے نگرے تھے اور یہ اپنی طرف سے ایک ہے کہ اچھا پھر آگے کیا ہوا ان کے ساتھ اپنی آتما ہمیں انہوں نے اس جیون ٹریٹر کے لیکھک نے مہمہ کے پڑبان دیئے کہ پرم دھنی تھے پرم سنت تھے اس لئے ان تو بڑا کوئی نہیں انہوں نے گروہ کیا ہو سکتا نہیں اور خود کہتے ہیں کہ بکت گروہ بنا جیون کا موکس نہیں ہو سکتا اگر یہ پرم دھنی تھے اور پرم گروہ تھے ان کا گیان دیکھتے ہیں کیسا تھا اور پھر ان کی درگتی کیا ہوئی لاشٹ میں یہ ہکہ پیتے تھے پرم دھنی ہکہ پیا گرہے ہکہ پیا کرتے تھے اور پھر لاشٹ میں ان پانچ ناموں کی بھگتی سے یہ بھوت بنے پریت کیا نہیں ہو گئی اب آگے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ بھی پرم دھنی مان لیا اس کو اور سیٹ کرنا پڑے گا یہ جیون تریتر سوامی جی مہاراج اور پریشت نمبر سیونٹی ایٹ اور اک ایتر نمبر وچن اب بکی جی کا جو کہ سبو جی کی چھوٹی بہن تھی تھوڑا سا حال لکھا جاتا ہے یہ سبو جی سے کچھ عرصے بعد سوامی جی مہاراج کے چرنوں میں آئی تھی جب انہوں نے کچھ دن ستسنگ کیا تو وچن سوامی جی مہاراج کے سنے اور وے بچن حردے میں سما گئے تب ان کے پریم کی حالت عجیب تھی کہ جب سوامی جی مہاراج وچن یا ارث پوچھیوں کا کرتے تب ان کی آنکھیں سرک انگارہ سی ہو جاتی تھی وہ بکی کی آنکھیں انگارہ سی ہو جاتی تھی اور آنسو برابر ٹپکتے رہتے تھے کیونکہ اس بکی میں پہلے بھی بھوت تھا اور بہت دیر تک یعنی گھنٹوں وچنوں کا نصہ بنا رہتا تھا وہ بے انس پڑے جایا کرتی تھی جب سوامی جی مہاراج کتھا سے فرصت پا کر ہکہ پیتے تھے یہ سب سے بڑے تھے اس لیے ہکہ پیتے تھے ارہ ترہ گزب ہوئیو یہ وکار کریں وہ پار ہو سکتے ہیں عمل اہاری آتما کا دینا ہوئے پار اور یا عبیہاس کارس لیتے تھے یا کتھا کہنے بیٹھتے تھے تو بکی جی مہاراج کے چرنوں کانگوٹھا موہ میں رکھے ہوئے گھنٹوں گھنٹوں چرنہ عمرت کارس لیتی رہتی تھی اور جب کوئی متھا ٹیکنے کے واسطے ہٹانا چاہتا تھا تو چرن نہیں چھوڑنا چاہتی تھی تب متھا ٹیکنے والے سے کہہ دیا جاتا تھا کہ تم دوسرے چرن پر متھا ٹیک لو اس پیاسی کو مت اٹھاؤ ان کے بھزن کا یہ حال تھا کہ آٹھ گھنٹے نو گھنٹے روز بھزن کیا کرتی تھی بے او سو جائے کرتی پڑی رہتی بھوتن ان گیری رہتا ان کو سوامی جی مہاراج کے درشنوں کا پورا آدار ہو گیا تھا سورت بھی اوچھے دیس میں پہنچتی تھی جب سوامی جی مہاراج انتر دھیان ہوئے شیو دیال جی جی شرادہ سوامی پند چلا ہے اس کے جب مرتی ہوئی تب بکی جی کی یہ قیفیت ہوئی کہ دن رات بے ہوس پڑی رہتی تھی اور دو دو دن آجات حضوری یعنی فریسان بھی رفا کرنے نہیں جاتی تھی اور سورت سوامی جی مہاراج کے چرنوں میں لگی رہتی تھی قریب ڈیڑھ مہینے کہ ڈیڑھ مہینے کے یہ حال رہا اب سب کو خوف ہوا کی سائے دن کی دے چھوٹ جاوے تو سوامی جی مہاراج نے ان کو درسن دیے اور فرمایا کہ جس طرح تم سیوہ پیسٹر کیا کرتی تھی اسی طرح سے کرو اور پھر اسی روج سے بکی جی بھوگ بھی تیار کرتی تھی اور میرے پنی گلی کے مکان پر یہ لیکھک اس کا بھائی ہے سیودیال جی کا یہ کہہ رہا ہے میرے پنی گلی جاہن کا جنمہ تھا پنی گلی کے مکان پر پہلے دستور کے معافق پلنگ بیچھاتی اور اوکہ برتی ہے اور بیٹھ کے اس پہ گڑ گڑاتی کہ وہ بھوت آگیا اس میں پیو ہے اوکہ اور اوٹی کھاوار پھر اوکہ پیو ہے بیٹھ کے پلنگ پہ وہ ہے پلنگ ابھی بھی تک بچھا رہتا ہے گرج کی جس طرح سے پیسٹر سیوہ کیا کرتی تھی اسی طرح سے کل کام کرنے لگی اور سوامے جی مہاراج کو ان کو جھان کے سمیہ میں پرگٹ درشن دیتے تھے اور جیسا کی انتر جھان ہونے سے پیسٹر کرتے تھے بکی جی کو مہاراج ان کے آخری دم تک پرگٹ رہے آپ دیکھو وہ ہے پلنگ ابھی تک بچھا ہے اب وہ کیا کرتی تھی کہ پہلے کی طرح اوکہ برتی اور وہ پہلے کی بکی بھوگ بھی تیار کرتی اسی روز سے بکی بھوگ بھی تیار کرتی جو کھا کرتا ہوں چورما چورما روز روٹی بناتی اور پھر اوکہ برتی اور اسے پلنگ پہ بیٹھ کے پیتی کہ اس کے بھوٹ آگیا وہ بھنکن ہے اور پھر بیٹھ کے روٹی کھاوا پہلے پھر گھڑ گھڑا آگیا اوکہ پیوے یعنی اس بکی میں وہ ہی ساری کریا کرن لائے گیا گرج کی پلنگ وہ ہی بچھا رہتا تھا گرج کی جس طرح سے کی پیشتر شیوہ کیا کرتی تھی جس طرح پہلے اسی طرح سے کل کام کرنے لگی یعنی روٹی بناتی پھر اوکہ کھاتی اور پھر اس سے اوے پیتی وہ خود یعنی اس میں پھوٹ پیتا ہو اسی طرح کل سیوہ کرنے لگی سوامی جی مہاردون کو جان کے اس میں پرگٹ درسن دیتے تھے اور کل سیوہ اسی طرح قبول فرماتے تھے پہلے کی طرح اوکہ بھی پیتے تھے اور وہ روٹی بھی کھاتے تھے وہ آگے ایک بھوٹ ہو رہے ہیں نوگہ سچی بات ہے یا یہ گواہ بول ہے بھائی بکی جی کو مہاردون کے آخری دم تک پرگٹ رہے ہیں بکی جی میں آخری سانسوہ مریض اس کے گلے لے گیا اس نے اس میں بھوٹ بن کر رہا یہاں تک کی جس کسی کو کوئی جب کوئی بات سوامی جی مہارد سے ارز کرنی ہوتی تھی تو وہ بکی جی کے جریعے سے دریافت کر لیا کرتے ہیں بکی جی میں انٹرنیٹ لائے گیا تھا اور بھوٹ آئے گیا اس میں یہاں تک کی جس کسی کو جب کوئی بات سوامی جی مہارد سے ارز کرنی ہوتی تھی تو وہ بکی جی کے جریعے سے دریافت کر لیا کرتے تھے یعنی بکی جی ابھیاس کے سمیں سوامی جی مہارد کو پرگٹ کر کے ہم کلام ہوا کرتی تھی یعنی اس میں بولا کرتا ہو اس نیاز مند کو بھی جب کبھی بھیڑ کے سمیں لیکھ کہتا ہے اس کا بائی شفدیال جی کا چھوٹا بائی شیٹ پرتاب شنگ جی کہہ رہے ہیں کہ جس میں مجھے کبھی کوئی آپتی آ جاتی تھی تو اس میں مجھے گھبھرات ہوتی تھی تو کسی طرح سے اکل کام نہیں دیتی تھی جب اس انٹرنیٹ پر جا کے کھول لیتا تھا انٹرنیٹ نے تب بکی جی کے جریعے سے سوامی جی مہارد کا حکم لیا کرتا تھا اور بھوت اس میں بیٹھیا وہاں جاتی کہ میں تو بانڈ رہی پھر اور جیسا حکم ہوتا تھا اسی کے موافق بندہ کاربند ہوتا تھا اب بکی مگو بھوت جو آدیس دے جاتا کہتا وہ ایسا ہی کرتا تھا اور اسی طرح ہے پر رائے صاحب نے بھی موج کی تھی کی بکی جی کے جریعے سے دو چار بار حکم حاصل کیے تھے لے بچو اب یہ اس لئے سنانا پڑیا سارا کچھ ہے اس لیکھک نے بڑا اچڑا آگے لکھیا تھا کہ وہ پرم دھنی تھے سب تو بڑے تھے پرم سنت تھے اس لئے گروہ کی ضرورت نہ پڑی یہ پرم سنت تھے اور یہ بھوت بن گے اور اس پرم سنت کی ایک چھوڑی سی جلک اور دکھا جو لگیا تھا وہ گیان کیا رکھتے تھے ان کا گیان کیا تھا پرماتمہ کہتے ہیں یہ کہنا بڑا بھوکی جی صورت بہت اوپر منجل تک پہنچ جاتی تم نے گیان نہ کہنا بیرا گیان نہ کہا منجل میں صورت کہاں جاو ہے کہتے ہیں زھوٹھا گیان اور دھیان کہاں لاؤ یہ باد بیدہ چطرائی تو مورک بنا رہے ہو دنیا کو جب تمہارا گیان نہ کہاں نہیں تو سمادی کی تلگا ہوگے تمہاری صورت جاگی کہاں پہنچے گی ابھی دکھاتے ہیں اب آپ جی کو ایک زھلک دکھاتے ہیں رادہ سوامی کے پرمک شری شیف دیال جی مہاراج کو کتنا گیان تھا ست لوکر ستنام اور ست پرسکہ اسی سے پنیاتمہوں کو سمجھ لینا چاہیے کہتے ہیں سمجھدار کو سنکیت ہی ہوتا ہے ارداس توکتی ان کے سارے پنے پا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے سب کچھ کھول کے رکھ دیا اور اب بھی جب وہاں سے نہیں ہٹیں گی بھوڑی آتما تو کتی نادان بتائے تو پھر یہ بگتی یوگ نہیں ہیں اب دیکھئے گا یہ پوستک ہے ساروچن وارتک شریعہ عزور عزور سوامی جی مہاراج رادہ سوامی ست سنگیاس یہ پرکاسر کون ہے جگدیس چندر شیٹھی سیکریٹری رادہ سوامی ست سنگیاس بابا ڈیرہ بابا جیمل سنگھ پنجاب بابا